السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدی ونفقی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر آج کا ہمارا ٹوپیک غسل کے اس پانی کے متعلق ہے جو بچ جاتا ہے کہ اس بچے ہوئے غسل کے پانی سے کوئی دوسرا غسل کر سکتا ہے یا نہیں یہ استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں پھر حالت جنابت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے غسل کے پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل اور حکم کیا ہے اس میں پہلی حدیث اس طرح ہے ان راجلین صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک ایسے آدمی نے اس روایت کو بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتاغ تاصل المرآت کے غسل کرے عورت بفضل راجلی آدمی کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے عویر راجل یا مرد بفضل المرآتی عورت کے بچے ہوئے غسل کے پانی سے ولی یا غطارفہ جمعین چاہیے کہ وہ اکٹھے چلو بھریں اخراجہو ابودعود والنسائیو وسنادو سہی اس کو ابودعود نے نکالا وہ نسائی نے اور اس کی سندھ ٹھیک ہے اب اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتاصلو غسل کرتے تھے بفضلی میمونہ تا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے ہوئے پانی سے اخراجہو مسلم اس کو مسلم نے نکالا والے صحابی سنن میں ہے کہ اغتاصلہ بازو ازواج النبی کے غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز ازواج میں سے کسی ایک بیوی نے فی جفنت ایک ٹپ میں فجاء النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے لیغتاصلہ منہا تاکہ اس سے غسل کریں فقالت فرماتی ہیں لہو ان کے لئے انی جنبن کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی کن تو جنبن میں تو جنبی تھی فقالا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الماء بشک پانی لا یجنبو جنبی نہیں ہوتا وساہہو ترمزیو و ابن خزیمہ تا اس کو بھی ترمزی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں کیونکہ پہلی حدیث میں جو نہیں ہے وہ نہیں تنظیحی ہے وہ تحریمی نہیں ہے یعنی ایسا کرنا حرام نہیں ہے کہ مرد عورت کے جو غسل سے اگر پانی استعمال وہ غسل والا بچہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے یہ حرام نہیں ہے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتی ہے اور آئندہ حدیث میں کیونکہ اس کا جواز مجود ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مرد اپنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتا یا یہ کہ عورت اپنے خامت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کر سکتی ایسا بالکل نہیں ہے اب یہاں سے جو تیسرا جواز ہمیں ایک اور بات مر رہی ہے جواز دونوں سے ظاہر ہمیں مل رہا ہے یہ ظاہر ہو رہا ہے اب چلو سے بیق وقت مرد عورت کا پانی لینا ایک ایسا فیل ہے جس میں ایک کا دوسرے پر اثر پڑتا ہے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیغ تاریفہ جمعین اکٹھے وہ چلو بھر سکتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اکٹھے چلو بھرنے سے ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے اس طرح دونوں ایک دوسرے کا بدل بن جاتے ہیں اب ایک دوسرے کے غسل کے بچے ہوئے پانی کو استعمال نہ کرنا اس وقت مناسب ہوگا کہ دونوں کے ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ کا اگر اندیشہ ہو یعنی کہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا جواز جو ملتا ہے کہ نہ استعمال کریں وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ پانی کے بارے میں اگر انسان کسی شک و شبہات میں جا سکتا ہے تو پھر وہ پانی کا استعمال نہ کریں ورنہ اکٹھے بھی وہ نہا سکتے ہیں اور یہ بلکہ زیادہ اولہ ہے اب یہ دونوں بات ذہن شین ہمارے ہو جانے چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کی سہولت کے لیے یہ سب کچھ بتایا اور خود عمل کر کے بھی دکھایا ہے اس لیے دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہیں اب تین پوائنٹ ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں ان حدیث سے جو ہمیں تین چیزیں مل رہی ہیں بیوی ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے گسل کر سکتے ہیں نہا سکتے ہیں کب نہیں نہا سکتے اس وقت نہیں نہا سکتے جب شک ہو شک کو شبہ کوئی گنجائش نکر رہی ہے شبہات میں اگر انسان پڑھ رہا ہے تو اس وقت وہ اس پاس سے بچ جائے پھر وہ گسل نہ کرے کیونکہ یہاں پہ بچے ہوئے پانی سے کوئی استعمال کرنے میں شک و شبہات کا اندیشہ ہے تو ایسی صورت میں وہ پانی استعمال نہ کرے اور تیسرا جو ہے وہ سب سے اولا اور بہتر یہی ہے کہ اکٹھا چلو بھریں بیک وقت وہ گسر کریں اب اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہانے والے کا بچہ ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی دوسرا بھی عام حالات میں بھی جنابت کی حالت سے ہٹ کر بھی اگر کوئی دوسرا کسی کے بچے ہوئے پانی کو گھر میں اگر استعمال کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ